الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمسلید امباد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قلال اللہ تبارک و تعالیٰ بالقرآن مجید والفرقان الحمید الا انا اولیاء اللہ الاخوف علیہم والاہم یعزنون صلق اللہ ونزیم وقالق على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلق المعام امتی وانبیاء بني اسرائیل وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ملینة الالم وعليم بابها صلق يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاٹ کی ایک آیت کریم آمن علاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سن لو بے شک میرے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں گے اولیہ اللہ کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کبھی غم گین اور رنجیدہ ہوں گے وہ لا خوفن ہمیشہ بے خوف رہیں گے تو اس آیت کے طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اولیہ اللہ کیسے ہوں گے تو ان کے حوالے سے حقا فرماتے ہیں الْعُلْمَاءِ اُمَّتِ کا اَنْبِيَاءِ بَنِي اسرائیل میری اُمَّت کے اُلْمَاء یعنی اولیہ اللہ وہ بَنِي اسرائیل کے اَنْبِيَاء کے مانون ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ صرف دو ہستیوں کو جڑا ہے ایک وہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو جب بھی ہم آقا علیہ السلام کا نام لیتے ہیں محمد جو ہی ہم کہتے ہیں ہمارے مور سے فورت کیا نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درو شریف پڑھتے ہیں کیا اے اللہ تُنبر درو بیش کیلئے رحمت نازل فرما برکر نازل فرما اس طرح سے فوراً ہمارے زبان سے کلمہ نکلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ایک دہا اللہ اللہ کا نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی ماں ہے نہ بیٹا نہ بیٹی بھائی بھن کچھ بھی نہیں اللہ ہر رشتے سے پاک ہے اللہ کا کوئی رشتہ نہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے اس فرمایا یہ میرا حبیب ہے یہ میرے رسول ہیں اپنے نام کے ساتھ چڑھا ایک رشتہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اس وقت جب اللہ نام آتا ہے تو تنہا ہے پھر اللہ کے بعد اگر کوئی نام ملا کر آتا ہے وہ کیا ہے رسول اللہ ہے اللہ رسول اللہ پھر اس کے علاوہ اللہ اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ ہے اولیاء اللہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اب دوستی رشتہ ہوتا آپس میں دوستی جیسا بھائی بھائی دو بھائی ہیں تو ان کے آپس میں کیا ہوا بھائی بھائی ہونے کا رشتہ پھر ماں بھائی 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 تمام جیسے رشتے ہیں ایسا ہی دوست رشتہ ہوتا دوست کیا ہوتا رشتہ ہے آپس میں اللہ تعالیٰ رہا تک نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نا بیٹا ہے نا بیٹی ہے وہ کیا ہے آہد ہے اللہ سمد وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد وہ کسی سے نہ پیدا ہوا نہ ہی اس نے کسی کو جنا اللہ تلہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولاد ہے لم یلد ولم یولد ہے ہر ہے اللہ تعالیٰ کے ولی ہے ولی ولی یعنی کیا دوست ولی یہ عربی لفظ ہے ولی کسی کہتے ہیں دوست کو عربی میں ولی کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کون ہے ولی ہے ولی اس واسطے اللہ تعالیٰ قرآن پانچ میں جگہ جگہ اپنے اولیاء اللہ اولیاء اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علی واسلام اب ہم کہیں گے تو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ کے بعد کیا ملتا ہے اولیاء اللہ تو یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھی ہے اللہ رسول اللہ اولیاء اللہ اس واسطے جب بھی ہم آخائد اولیاء صلی اللہ اب ہم نام لیے حضرت مولا علی مشکل کو شاہ کرم اللہ تعالی وزن کریم حضرت مولا علی کا نام لیتے ہی کیا نکلتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ یہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے فوراً اللہ کو یاد کیا جاتا ہے کہ پھر اسی طرح حضرت عبو عور صدی رضی اللہ تعالی کا نام لیتے فوراً کیا نکلتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عمر کا نام لیتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کسی بھی اولیاء اللہ حضرت صلی اللہ تعالی کے امت کسی وحیلی کا نام فوراً کسی وحیلی کا نام لیے تو فوراً کیا نکلتا ہے جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ سلم نکلتا اسی طرح اولیاء اکرام کا نام سنتے کیا نکلتا ہے یا تو رضی اللہ تعالی علی یا تو رحم اللہ تعالی علی علی فوراً ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں جیسا ہی اولیاء اللہ کا نام سنتے دکھا ہوتا ہیں رحم اللہ تعالی یہ وہ شخص ہیں جن پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو اور اور عزی تعالی رحمت نازل فرمائے اس طرح کے جملے ہمارے زبان سے نکلتے ہیں حضرت مولا کی نام لیتے کیا انگلہ رضی اللہ تعالی ان پر راضی ہو ان سے اللہ تعالی راضی ہو گیا ہے اس طرح یہ رشتہ اللہ تعالی کا اولیاء اللہ کا اتنا مضبوط ہے اللہ تعالی کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے ان کے خاطر قرآن پاک میں فرمایا میرے ولی اولیاء اللہ سن لو خبردار سن اللہ تعالی خبردار کرا جا لا ان بے شک اولیاء اللہ میرے ولیوں کو لا خوف نہ کوئی خوف ہے ولا خوف ولا ملائیم یخزنون نہ انہیں بزنے نہ کوئی غم ہے میرے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ انہیں کسی طرح کا غم ہوگا اس سے پتا چلتا کہ اولیاء اللہ کی شان کتنی بلند ہوگی اللہ کی نگاہ میں اولیاء اللہ کا کیا مقام مرتبہ ہوگا کیونکہ یہ دور آخری دور ہے تو امام محضی علیہ السلام اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ 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 سلام کی آخری اولاد اور اس امت کے آخری ولی بن کر آنے والے اس واسطے ہمیں جتنی بھی کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے اولیاء اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرنا ہے اور ہمارے بچوں کو اولیاء اللہ سے جڑنا ہے کیا کرنا ہے اولیاء اللہ سے جڑنا اللہ کی عبارت کرنا اور محبت رسول اللہ صلی اللہ اللہ سے ان کے دنیا حضرت دلانا اولیاء اللہ کے تذکرے سنانا ان کے واقعہ سنانا ان کے کرامت سنانا ان کے اخلاق ان کے احوال سنا 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 کر کیا کرنا ہے ہمارے بچوں کے ہمارے آنے والے نسلوں کے ذہنوں میں اولیاء اللہ کی محبت ایسے پھرنا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور عشق ہو تو اولیاء اللہ سے ہو کیونکہ بندے کو ظاہر سے بات ہے اللہ انسان کے دل طبیعت میں ایک فدرت رکھا ہوا ہے یہ بندہ انسان جس سے محبت کرتا ہے جس عشق کرتا ہے اس کی ہر عدا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے ہم جس عشق کرتا ہے اس سے خوش کرنے کے واسطے یا اس کے عشق میں دوب کر جیسے اس کی عدا کرنے کی کوشش کرتا بندہ اس واسطے ہے اگر بار 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 آپ اولیاء اللہ کا تذکرہ سنیں اور سناتے رہے بچوں کو کیا ہوتا ہے اولیاء اللہ کے عامال اولیاء اللہ کے احوال سن سن ان کی عبادت کا طریقہ کیسا تھا ان کی نماز عدا کرنے کا طریقہ کیسا تھا لوگوں کے ساتھ مل جول ان کی محبت کا انداز یہ ساری چیزیں سن 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 کر کیا ہوتا ہے ایک نائکتیم بندے کے اندر خود بخود اس کے دل میں یہ القا ہوتا ہے کہ میں بھی اولیاء ہو گیا تو بندہ خود بخود ان جیسے عامال کرنا شروع کر گیا یہ فائدہ ہے اولیاء اللہ کا تذکرہ سن اس وقت آپ نے فرمایا میں کئی مرتبہ یہاں سنا چکا ہوں یہاں بیان بھی ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم جا رہے تھے تنہا تو حضرت ابو ضر رضی رضی اللہ تعالی انہوں سے ان کی ملاقات ہوئی ملاقات ہونے کے بعد آپ انہیں پوچھتے ہیں اے ابو ضر کیا تم تنہا ہو اکیلے ہو اکیلے جا رہے ہو پوچھنے کے بعد ابو ضر رضی اللہ تعالی تو آقا فرماتا ہے ابو ضر تم اس وقت زمین پر تنہا ہو اسی طرح اللہ تعالی بھی تنہا ہے کیا ہوتے ہیں تم زمین پر تنہا ہو اس وقت اس طرح اللہ تعالی بھی تنہا ہے اے ابو ضر تم اس تنہا کے تنہا بن جاؤ تم اس ایک اللہ تنہا ہے ایک بن جاؤ اس طرح آپ صلی اللہ فرماتے فرماتے آگے اے ابو ضر کیا تم معلوم ہے مجھے کس چیز کا غم ہے کس چیز کی فکر ہے اور میں کس چیز کا شوق رکھتا ہوں مجھے کیا خواہش ہے مجھے کیا امید ہے دل میں مجھے کس چیز کا شوق ہے کسے دیکھنے کا شوق ہے کسے ملنے کا شوق ہے اور کس کی فکر ہے کس چیز کی فکر ہے تم آپ کو کن لوگوں کو دیکھنے کا شوق کا شتیاک ہے مجھے فرمائیں تب آپ فرماتے ہیں کہ اے بھائی اے میرے بھائی اے حضر مجھے ان لوگوں سے ملنے کا بڑا شوق ہے جو میرے بعد میں آئیں گے جو میرے بعد میں آئیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ کی بات حضور نے سنائے کیا بھولے اے ابو ذر مجھے ان لوگوں سے ملنے کا بڑا شوق ہے جو میرے بعد میں آئیں گے یہ فرما کر آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل وہ لوگ بنی اسرائیل کے انبیاء کی معنی ہوگئے یعنی اس امت کے اولیاء اللہ کا تذکرہ حضور نے فرما ہے تو دیکھو اللہ ایک طرف فرمارا ہے کہ میرے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے نہ فکر ہے نہ انہیں کسی حسن ہے تو ایک طرف اللہ کا یہ حکم ہے اب ادھر حضور کیا فرمارے مجھے صرف یہ غم اور ایک فکر ہے مجھے ایک غم اور ایک ہی فکر ہے اور ایک ہی شوق ہے کیا شوق ہے مجھے یہ شوق ہے کہ میرے بعد میں میری امت میں آنے والے اولیاء اللہ سے ملنے کا انہیں دیکھنے کا مجھے شوق ہے ان کا غم اور ان کی فکر ہے یعنی حضور خود اپنا شوق اپنی طبیعت کا اپنا شوق اظہار کرے حضرت عبو ضر عقیق رضی اللہ تعالی کے سامنے تو کتنی بڑی بات ہے کہ آقا صلی اللہ خود فرما رہے کہ مجھے ان لوگوں سے ملنے کا ان لوگوں کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے جو میرے بعد میں آئیں گے یعنی میری امت کے اولیاء اللہ ہوگے یعنی اولیاء اللہ کو دیکھنا ان کی زیارت کرنا ان سے ملنے جانا ان کے مزارات پر حاضری دینا ان سے محبت کرنا اور انہیں خود غم اور فکر کرنا جب زندہ ولی اگر ہمیں مل گیا تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا تو اس میں کتنا بڑا فیدہ ہے اور کتنی بڑی افضل ترین عبادت ہے اور کتنا بہترین اور کتنا اچھا شوق اور ذوق ہے انداز اللہ بائز کا کہ خود حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا ان کو کیا یا گزر مجھے صرف ایک ہی غم ہے اور ایک ہی رہے معمولی بات ہے مگر بات معمولی میں ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خاطر آقا علیہ السلام کو خواب میں ایک جھلک دیکھنے کی خاطر اولیاء اکرام اپنی ساری زندگیاں خپائے کیا کرے کون کئی جنگل میں جا کر بیٹا کون کئی زندگی ترک کر دیا اپنی بیوی بچوں کو چھوڑے اپنے مال و ضرق قربان کرے کس واسطے صرف اور صرف ہمارے آقا مستدازی ہو اور مجھے ایک جھلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کو مل جائے کم سے کم خواب میں ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام تشریف مجھے صرف ایک فکر ہے اور صرف ایک طبقے کو دیکھنے کا میرا شوق ہے مجھے امید ہے کہ میں ان لوگوں کو دیکھ جو یقون نبیم بادی میرے بعد آئیں گے یعنی یہ زمانہ یہ صحابہ اکرام کی وست نہیں فرمائے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کو باق ادا اینام مل چکا تھا وہ لوگ تو برا ایراست حضور صلی اللہ کو اپنے سامنے چلتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ان کے زندگی کے احوال اور ان کے موشد سب کچھ دیکھ چکے تھے حضور صلی اللہ اللہ ادا اسلام تو برا ایراست ان کے سامنے بوجود تھے صحابہ اکرام اکرام کے بعد آپ صلی اللہ ادا اسلام کے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد جو لوگ آئیں گے یعنی یہ زمانہ شروع ہوا تابعین کے زمانے سے صحابہ اکرام کے بعد کون ہوئے تابعین تابعین کے زمانے سے یہ دو شروع ہوا اب تابعین میں حضور صلی اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں نے دیکھا وہ صحابہ کہلا ہے اور صحابہ اکرام کو جن لوگوں نے دیکھا وہ تابعین کہلا تو تابعین سے دو شروع ہوا اور تابعین میں سب سے پہلے حضرت اویز اکرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام آتا ہے تو یہ حقم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ تابعین میں غیر سید میں نام آتا ہے حضرت اویز قدی رضی اللہ تعالیٰ کا اور ان کے بعد سیدوں میں نام آتا ہے حضرت امام زین عابیدن علیہ السلام سے یہ دو جو شروع ہوا تابعین میں پھر امام عظم ابو حریب رضی اللہ تعالیٰ مگر اس میں سب سے بلند پایا مرتبہ مقام مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے بعد آتا ہے امام زین عابیدن علیہ السلام کا تو یہ دو وہ ہیں جنہیں دیکھنے کی خواہش حضرت صلی اللہ تعالی علیہ سلام خود فرمایا کرتے تھے اور ان سے ملنے کا شوق آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام رکھتے تھے امام زین عابیدن علیہ پھر عقید امام علیہ عقید پھر امام حسن عسکری غوث پاک رضی علیہ 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 پھر اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ علیہ پھر اسی طرح ہوتے 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 آخر زمانے میں امام مہدی الاسلام اب آئیں گے تو وہاں تک ان لوگوں کو ان اولیہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش حضور صلی اللہ علیہ 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 نے اظہار فرمائی تھی تو اولیہ اللہ کی زیارت کرنا ان کے مزارت پر حاضری دینا ان سے ملنے جانا اس میں ایک بہت بڑی بڑا برکت عمل ہے اور اس میں اللہ دعا ایک بہت بڑی سعادت چھپا رکھا ہے اولیہ اللہ کی زیارت میں ایسا انہام ہے کہ اللہ بندے کو ہزاروں سال عبادت کرنے کے باوجود کیوں انام نہیں تھا کیا اولیہ اللہ نے فرمایا اور اسی حدیث میں میں بیان موجود ہے جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ ان اولیہ اللہ کو دیکھنا ایک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے ان اولیہ اللہ کو دیکھنا ان کی صحبت اختیار کرنا ایک ہزار سال کی بندے کی ایک ہزار سال کی عبادت سے بہتر وہ عمل ہے اس واسطے درگاہ وہاں پہ وقت مزار جاتا ہے اور مشایخین اولیہ اللہ کو آل رسول کی مراقل کرنا یہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کے بتائے ہوئے حکم میں سے ایک حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 اے حضور مجھے صرف ایک بیکار گزارنے کے بجائے ایک ولی کی زیارت میں گزرے کوشش کرنا کہ اپنے بچوں کو لے کر دوست احباب کے ساتھ کبھی بھی وقت ملا ادھر پیکنیک کو رشتہ داروں کے گھر میں جا کر وقت زیارت سے بہتر ہے کسی آستانے پر درگا پر کسی ولی کی زیارت کے خاطر اپنا ذات کی کوشش کرنا کیوں اللہ اس کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے ایک تو مزارات پر حاضر ہونے کے پار دربار کی زیارت کرنے کے پار ہمارے دن میں ان کا عشق بڑھتا ہے عشق بڑھنے کے بعد کبھی اللہ ان کے صدقے میں یہ توفیق دے دیتا بندی بچے کو لے زیارت کے لئے بھمو تو دو چار پانچ بار تبات جانے کے بچے خود بخود ایک امید پہلا ہو جاتی کہ میں کسی نہ اولیاء اللہ کے طرح پر جانا اگر ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو بچہ جب بڑا ہوں گا تو کیا کرتا ہماری سنت کو ادا کرنے کی کوشش کرتا کرتا اس واسطے اولیاء اللہ کی زیارت کی کوشش کرنا اور میری خاص توجہ اسی بات پر رجی کہ ہر جمعہ میں کسی ولی کی شان بیان کرنے کی کوشش کر روزہ بتائے تو بھی اولیاء اللہ کے حضی بتات کیا صدقہ حج خیرات نیک کمال اخلاص محبت عشق یہ تمام کیا کرنا اولیاء اللہ کے واقعات کو سنا سنا کر سنانے کی کوشش کرنا اس واسطے اللہ تعالیٰ کا خاص عمل قرآن کے اندر یہ ظاہر ہوا اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس نمی اختیار کیا 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 کبھی عیسی علیہ کی بلادت کا قصہ سنا آئی قرآن پاک میں عیسی علیہ 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 قصہ سنا پھر حضرت دعوت علیہ علیہ سنا پھر حضرت زبری علیہ علیہ سنا 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 حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کا قصہ سنا آدم و حووہ رضی اللہ کا کتی اس کے برکات ہے خویوزات ہے اس میں شفاہ ہے رحمت ہے برکت ہے بہترین عبادت ہے قرآن پڑھنا بھی عبادت دیکھنا بھی عبادت سننا بھی عبادت تو یہ کیوں ہے تو اللہ طبعہ اس میں صرف حکایتیں بیان فرمائے کیا ہے کئی حکایتیں کئی امیعہ اکرام کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے نام لے لے کر ان کے واقعہ سنایا کس واسطے کیونکہ یہ لوگ ویسے تھے ایسا عمل کرنے کی کوشش کرو ان کے راہ اختیار کرنے کی کوشش کرو ان کے طریق پر چلنے کی کوشش کرو تو ان پر جیسا میرا فضل ہاتا تم پر بھی ایسا فضل ہوگا اس واسطے اللہ بار 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 ہم پڑھیں گے حضرت مریم رضی اللہ حضرت زکریہ کے بھرمے تھی ایک کمرہ انہیں دے رکھے تھے پھر کمرے میں عبادت کرتی تھی تو اللہ اللہ ان کے عبادت کا ذوق دیکھ کر خود بخود ان کے کمرے کے محراب میں بے موسم پھل بھیجا کرتا تھا ایک کمرے میں قید ہو کر عبادت کرتی تھی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی تو انہیں کیا ہوتے تھے بن موسم کے پھل محراب میں آیا کرتے تھی تو وہ کھا کر گزارہ کرتی تھی پھر ان کے کوک سے حضرت عیسیٰ علیہ پیدا پیدا کے واقعات کو ان کے کہانیوں کو ان پر مزریوے احوال کو بیان کرنے کے مقصد اللہ تعالیٰ کیا ہے یہی ہے اب وہ تو غیر حضرت صلی اللہ علیہ کے اس طرف ہیں بنی اسرائیل کے لوگ ہیں آخر اسلام کے بیست کے پہلے کے واقعات جب آپ صلی اللہ علیہ علیہ ان کے اخلاق وہ پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوش کرنا یہ سمجھنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کیا سنائے میرے اولیاء اللہ کا تذکرہ کرو میرے اولیاء اللہ کو ملنے کا ذوق رکھو میرے اولیاء اللہ کو دیکھنے کا شوق رکھو ان کا تذکرہ ان کے احوال سننے اور سنانے کا ذوق رکھو تو آج رجد کی تیرا تاریخ ہے اس تاریخ کے مطابق روایت میں آیا کہ حضرت مولا علیہ مشکر شاہ کرم اللہ علیہ کریم جنہیں حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے امت کے اولیاء کا سردار بنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ 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 اور حضرت مولا علی مشکل قشاں سے ولایت کا اور سلسلے کا طریقت کا جو ہے یہ سلسلہ رائج ہوا اور حضرت مولا علی مشکل قشاں سے چار پیر اور چودہ خانوانے رائج ہوئے اور اس میں ہر صحابی کو الگ الگ خلافت دی گئی وہ بیانات آپ سن چکے ہیں تو حضرت مولا علی مشکل قشاں کرم اللہ علی کریم سے جب طریقت کے سلاسد رائج ہوئے تو آقا اسلام کے خلافت کے بعد آپ نے اس حصول خلافت کے بعد چار پیر بنائے چار پیر بنائیں یعنی چار لوگوں کو اپنے خلافت دی حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسن بسری رضی اللہ عنہ اور کمیز بن زیاد رضی اللہ عنہ یہ چار اشخاص کو چار شخصیتوں کو حضرت مولا علی مشکل کو شاکرم اللہ تعالیٰ و جل کریم خلافت انعیت فرمائے دیں تو ان کے ذریعے پیروں سلسلہ آگے رائے جوہر پیروں سے چودہ خانواں دے ہوئے علاق علاق چودہ شاکھیں نکلیں وہ چودہ شاکھیں اس میں سے ایک ایک لڑی ہر سلسلے میں ایک ایک لڑی کاملین بزرگوں کی قیامت تک برکرہ رہنے والی کیا ہونے لئے قیامت تک اس میں اولیاء اکرام اس میں آتے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو شراب آئی جوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت مولا علی مشکل کو شاکرم پھر مولا علی مشکل کو شاکرم اللہ علیہ السلام کے بعد اور کامل بن زیاد رضی اللہ علیہ وسلم یہ جو چار لڑی ہیں یہ چار پیت پھر ان کے پار جو چودہ خانوا دے ہوئے تو وہ چودہ خانوا دے قیامت تک اس میں یہ ایک شاک کاملین کی قیامت تک برکرہ رہنے والی تو اس میں اولیاء اکرام ہوتے رہیں گے اسی میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام آخر میں تشریف لائیں گے تو حضرت مولا علی مشکل کو شاکرم اللہ علیہ السلام کی ولادت کا دن ایک رویات کی مطابق آج ہے مرجب تو روایت میں آیا ہے واقعہ آمو الفیل کے تیس سال گزر جانے کے بعد رجب کی تیرہ تاریخ کو جمعہ کے دن چاشت کے وقت حضرت مولا علی مشکل کو شاکرم اللہ علیہ السلام کی ولادت پہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ علیہ وسلم ایک مقدس خاتون تھی زگریہ علیہ السلام کے تابعے میں رائے کر ان کے زیر نگرانی میں رائے کر آپ پرورش پائیں تو ایک کمرے میں انہیں بند کر کے حضرت زگریہ علیہ السلام گھر سے چلے جاتے تھے باہر کام کاش کے لئے تو جب تک وہ آتے تھے تو حضرت مریم رضی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھ کر خاموشی سے عبادت کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کی بھوک اور پیاس مٹانے کے خاطر ان کے محرات میں ان کے کمرے میں خود پا خود بے موسم کے پھل بھیجا کرتا تھا یعنی اس موسم میں جو پھل نہیں ہے وہ پھل انہیں آیا کرتا تھا حضرت مریم رضی اللہ علیہ السلام اتنی مقدس وجیہ آتی ہیں آپ تو جب انہیں اولاد دینے کا وقت آیا تو شادی نہیں ہوئی تھی حضرت مریم رضی اللہ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا بھیج کر حضرت مریم رضی اللہ علیہ السلام پر ایک روپ پھونکی گئی غیب سے روپ پھونکی گئی تو اس سے ان کا حمل تہرہ تہرنے کے بعد اس حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے چھوئے بغیر حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک روح آئی آنے کے بعد اس روح سے حمل طائرہ اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس واسطے عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہا جاتا ہے عیسیٰ روح اللہ کیا عیسیٰ روح اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی روح ہے ان کا باپ نہیں ہے صرف ماں ہے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تو حضرت مریم رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں رہا کرتی تھی کان؟ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول پہلا قبلہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے سے پہلے ہمارا قبلہ کونسا تھا؟ بیت المقدس ان کے شام کا سیعہ کا جو ہے وہ مسجد اقصہ جسے بولتا ہے تو وہ قبلہ تھا تو وہاں کے ماحول میں آپ رہا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس کو اور وہاں کے اطراف کے پورے علاقے کو ایک بابرکت والا مقدس مقام بنایا ہے جس کا تذکرہ سنیں سورہ بنی اسرائیل میں ہے سبحان اللہ جی اسراء بی عبدی لائل من المسجد الحرامی للمسجد اقصہ اللہ جی بارکنا حولہو یہ مسجد اقصہ کے اردگرد کا معاول کیا ہے بڑا بابرکت والا ہے تو اس جگہ پر حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہ رہا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی پاک روح میں یہ خاص نکتہ ملتا رہا ہوں غور سے سنو سمجھیں کوشش کرو کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ اتنی مقدس پارسہ عبادت گزار نیک بھی تھی ایک گھر میں ایک گوشے میں چھپ کر عبادت کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی اور انہیں کھانا پینا بھی جنت کا میوہ آیا کرتا تھا پاکیزہ حلال کا پاکیزہ جنت کا میوہ غیب سے اللہ تعالیٰ خود فرام کرتا تھا وہ کھایا کرتا زندگی گزارتی تھی جب بچہ دینے کا وقت آیا تو جبرین عبین کو بھیج کر اپنے طرف سے ایک پاک روح دیا کسی مرد نے انہیں ہاتھ میں لگایا کوئی عمل نہیں پھیل نہیں کچھ نہیں مگر اللہ تعالیٰ ایک پاک روح دیا جب آ کر جبرین عبین ان کی چوٹی میں یا پیشانی میں یا جہاں خونک مارے تو انہیں حمل کرات پایا تو اب جب پرگنٹ بھی خاملہ ہوئے تو جب بچہ جننے کا وقت آیا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کو حکم ہوا کہ اے مریم یہ جو مسجد اکسہ ہے یہ جو بید المقدس ہے میں اسے بڑا با برکت بنایا ہوں کیا یہ برکت والی جگہ ہے لوگ یہاں آ کر میری عبادت کرتے ہیں اب یہاں پر تجھے بچہ جننے کی اجازت نہیں کیا ملے اللہ تعالیٰ جب وہ بچہ کیسے تھا کسی باپ کا نتفہ نہیں ناپا کا نتفہ نہیں روپ اللہ ہے پاک روپ اس کی بھی لادت ہونے والی تو ایسا بچہ جننے کے خاطر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کو حکم ہوا کہ اے مریم یہاں سے نکل اور شہر سے باہر جا فلاں جگہ پر ایک درخت ہے اس درخت کے نیچے بیٹ وہاں پر تجھے میں اس درخت سے دوبارہ پھل بھی دوں گا وہاں پر پانی کا چشمہ بھی جاری کروں گا اس پانی سے تو وضو کرنا مو دھونا جو کرنا ہے تو پی لے کچھ تھا پی لے اور وہ پھل بھی خاطر اور اگر تجھے حاملہ ہے پریگنٹ ہے ایسی حالات میں تو کھڑی ہو کر نہیں ٹھہ سکتی تو وہاں لیٹ جا اس درخت کی تائنی کو میں نیچے جھکاؤں گا وہ پھل خود بخود تجھ تک آ کر پہنچے گا تجھے اوپر اٹھنے کی یا درخت پر چڑھنے کی یا کسرت کرنے کی ضرورت نہیں اس درخت کی تائنی کو جھکاؤں گا وہ جھکے گا خود بخود ہاتھ بڑا لینا توڑ کر کھا لینا پانی دھونے کی جانے کی اور بھر کر لانے کی بھی ضرورت نہیں بازو سے چشمہ نکلے گا اور چشمے سے پانی پی لینا وہاں پر اس بچے کی ولادت ہوگی تیرا بچہ وہاں جا کر جنہ کیا اس بچے کو جنہ ہے تو وہاں جا مسجد اقصہ میں نہیں کیونکہ یہ مسجد اقصہ عبادت کی جگہ ہے کیا ہے یہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے وہ مسجد اقصہ کے ارد گرد آئے اور کئی انبیاء اکرام وہاں عبادت کرے اور مقدس بابرکت جگہ تھی اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو کیا کرے اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھا کر اس علاقے سے باہر ایک درخت کے لیچے جانے کا حکم دیا تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بچے کو لے شہر میں آئی تمام واقعہ ہوئے اب اسی طرح یہ بچے کی ولادت کا واقعہ سنو آخر میں بتا کر میں تقریر ختم کروں گا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ حضی کریم کی ماں یہ بھی حامیلہ تھی اب حضرت مولا علی مشکل کشا کے پیدا ہونے کا وقت آیا جب پیدا ہونے کو ابھی چند گھڑیاں باقی ہے تو آپ پتہ نہیں کب بچہ پیدا ہو جائے گا اس سے پہلے میں کیا کروں جا کر تھوڑا خانہ کعبہ کی زیارت کر آؤں تو کعبہ اللہ کی زیارت کی آستے گئے ہوں جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کر کے وہاں کا تواب کر کے آؤں اس نیت سے حضرت پاتمہ اللہ تعالی مولا علی مشکل کشا کی مان نکلی اب مولا علی مشکل کشا کہا ہے ان کے شکم میں شکم درب مولا علی مشکل کشا جب گئے جا کر خانہ کعبہ کا تواب شروع کرے تو اچانک درد زی شروع بچے کے ولادت کا درب شروع تو دیکھتے ہیں ادھر ادھر اب کعبت اللہ ہے اب وہ جگہ بیت المقدس جسے اللہ بڑا مبارک بھرکت اللہ کہا تا اس سے بھی افضل کعبہ ہے کیا ہے کعبہ بیت المقدس سے افضل کعبت اللہ ہے کیونکہ یہاں خود حضور صدر اللہ تعالی 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 تو اور اس امت کی قیامت حضرت مولا علی مشکل کشان کی ماں حضرت فاطمہ تواف کر رہے تواف کر رہے کرتے کرتے اچانک درد شروع بچے کی وقت کری آیا تو کھمرہ کیا کرنا ادھر دیکھنے لگی جیسا ہی آپ کعبت اللہ کی دیوار کو دیکھتے ہیں تو کعبت اللہ کی دیوار شک ہو جاتی چھیر کر کھل جاتی جیسا ہی کعبت اللہ کی دیوار کھلی تو آپ برداش کے باہر ہونے کے بات کیا کرتے ہیں اس کعبت اللہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جیسا کعبت اللہ کے اندر گئے تو دیوار خود بخود بند ہو جاتی ہے کعبت اللہ کی دیوار بند ہو جاتی ہے اور حضرت مولا علی مشکل کشا کر مولا جاتی کریم کعبت اللہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں یہ وہ ہے حضرت عیسی روح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح عیسی روح اللہ ان کی ولادت کے وقت اللہ کیا کیا تا حضرت مریم رضی اللہ مریم یہ مقدس جگہ ہے بندوں کے عبادت کرنے کی جگہ ہے یہ بچہ جننے کی جگہ نہیں یہاں سے نکل اور باہر شہر کے باہر بیجا مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ جب مولا علی کی ولادت کا وقت آیا تو انہیں گھر سے نکال کر کعبت اللہ میں اور اس جگہ پر حضرت مولا علی مشکل کشا کرو مولا جن کریم پیتا کرے اور اس امت کے تمام اولیاء کے سردار شہین شاہ بنے تو ان کی ولادت کاش دن ہے تو کوشش کرو کہ گھر میں ان کے نام سے فاتحہ کرو اگر کچھ پڑھنا آتا ہے تو پڑھو کم سے کم ایک یا پانس سور فاتحہ حضرت مولا علی مشکل کشا کے نام پر پڑھ کر نماز کے دوران یا گھر میں فاتحہ کرو کہ اس امت کے شہین شاہ ہیں ولایت کے شہین شاہ ہیں اور اہل بیت آتھار میں حضرت سیدہ اکانات پاتن ذرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں اور رضی صلی اللہ علی کے لخت جگر آپ کے جگر پر جنہ آخر نے اپنی جان کہا حضرت مولا علی مشکل کشاہ کو تو ان کے نام پر درود اور فاتحہ کرنے کی کوشش کرو رہو رہو اللہ تعالی جو بھی ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے حضرت مولا علی مشکل کشاہ اور ان کے آر اولاد تو خویز ہمیں نصیبتہ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین وما اللہ نا ادر در موسیقی